پیدائش آٹھمہ باب اور ساتھویں مہینے کی سترویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی دسویں مہینے تک برابر گھڑتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کوے کوڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوک نہ گیا ادھر ادھر پھیرتا رہا پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں پر کبوتری نے پنجا ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روح زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن تک اور ٹھہرہ اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے بعد پھر کبھی نہ لوٹی اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوک گیا اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوک گئی ہے اور دوسرے مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو زمین بلکل سوک گئی تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکالا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوبائے کیا زمین کے رینگنے والے جاندار تاکہ وہ زمین پر کسرت سے بچے دیں اور بارور ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رینگنے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبہ بنایا اور سب پاک چوبائیوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبہ پر سوکتنی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے ان کی راہ تنگیز خوش بولی اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیچ بونا اور فصل کاٹنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے آمین